نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ایوان نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ رنجیت اور خبروں کے اس ہندی بولیٹن میں میں لے کر حاضر ہوں کچھ اہم خبریں دلی بھاجپا پردیش آدھیاکش منوز تیواری کے گھر رویوار دیرات کچھا گیات لوگوں نے حملہ کر دیا قریب دس سے زیادہ لوگوں نے تیواری کے نیجی سہائک ابھی نو مشرا اور ان کے رسوئیے کے ساتھ مارپٹ بھی کی جس سمیں یہ حملہ ہوا تب تیواری اپنے گھر پر موجود نہیں تھے لیکن جیسے ہی ان کے نیجی سہائکوں نے انہیں سوچنا دی کہ کچھ لوگوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا ہے تو وہیں فوراں اپنے گھر پر لوٹے اور انہوں نے نئی دلی کے ڈی سی پی کو فون پر اس کی سوچنا دی بہت ہی بہت بہت بڑا تریٹ ہے اور جو لوگ آئے تھے وہ نام لے کر کے گالیاں بھی بک رہے تھے اور کیا لگتے ہیں کوئی ساجش ہے اس میں کسی کے اپنے لگتا ہے ہاں وہ تو ہتھیارت ویار بھی لیے ہوئے ہیں سب یہ بلکل جان لیوہ حملہ ہے ہمارے دو دو بچے بہت گھائل ہیں جو ہمارا پاٹھا کک ہے اور دوسرا عبینو لڑکا جو ہمارا پی ایس ہے ایک سب پی ایس ہے چار پاس لوگوں میں ایک وہ بھی ہے تو نیت تو ان کی بہت ہی خطرنات دکھ رہی ہے اور جس پرکار سے وہ لگ بگ یہ سب کچھ چلا ہے لگ بگ پچیس تیس منٹ چلا ہے حملے میں تیواری کے سٹاف کے دو لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں تیواری کے مطابق یہ ہے ان پر ہوا ایک طریقے سے جان لیوہ حملہ ہے کیونکہ وہ ہے حملہور تیزی سے تیواری کا نام لے کر انہیں گالیاں بھی دے رہے تھے تیواری نے کہا کہ وہ ہے گرہ منٹری راجنا سنگھ اور دلی پولیس کے کمیشنر سے اس کی شکایت کریں گے تیواری کے مطابق ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے مگر پھر بھی انہیں ڈر ہے کہ جس طرح سے بارہ حملہوروں نے دلی پولیس نے اس ماملے میں چار لوگوں کو اریسٹ کر لیا ہے یہ ساری گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ہے اور پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اس میں بڑی ساجش دیکھتی ہے اور اس میں پولیس کی بھی ملی بھگت دیکھ رہی ہے کیونکہ جس پرکار سے ایک پولیس والے نے پورا گھر گھما کر کے دکھایا ہے ان بدماسوں کو پہلے وہ بدماس اٹیک کرتے ہیں گھر میں گھس کر کے مارتے ہیں پھر ایک پولیس والا ان سموں کو لے کر ہی پورا گھر پورا دکھایا ہے تو مجھے یا تو وہ پولیس والا فیک ہوگا یا تو وہ ملا ہوا ہے اُتر پردیش کی مکہ منتری یوگی آدیتین آتھ نے کہا کہ کیول گو ماتا کی جائے بولنے ماتر سے گائے کا سرکشن نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ایمانداری سے اپنے سطر سے بھی پریاس کیے جانے چاہیے تب ہی گو ماتا بچ پائے گی انہوں نے گو ونش کی سرکشہ سمبندھی اپنی سرکار کی پراتھ مکتہ کو دہراتے ہوئے کہا کہ گو کشی اور گو تسکری پر روک لگائی گئی ہے اور اس کے ویرودھ کام کرنے والوں کے خلاف کڑی کاریوائی کی جائے گی یوگی نے کاریکرم میں موجود کاریکرطاؤں میں جوش بھرتے ہوئے کہا کہ اپنے دائتووں کے پرتی ہمیں جاگ رکھ ہونا ہوگا ہمیں اپنے بیچ کی کوریتیوں کو دور کرنا ہوگا جس دن ہم جو بولیں اس کے انروپ جب آچڑ کرنا سویم پڑاڑنگو کر دیں گے تو پھر کہیں کوئی دوویدھا نہیں رہے گی اور پھر کوئی سمسیہ بھی آپ کے سامنے کبھی نہیں رہے گی گو ماتا کی جائے بولنے سے گو ماتا کا سنگرکشن نہیں ہو پائے گا گو ماتا کا سمبردن نہیں ہو پائے گا گو ماتا کی جائے تو ہم بولیں لیکن گو ماتا کی سنگرکشن اور سمبردن کے لیے بھی ایمانتاری سے اپنے اسطر پر پریاس کریں تو گو ماتا تبھی بچ پائے گی اور تبھی ایک پرمکرائیں آگے بڑھتائیں گی گنگا ماتا کی جائے کہنے پر گنگا ماتا بچ نہیں پائے گی گنگا ماتا کی جائے ہم جرور بولیں لیکن گنگا سروپ ہمارے گاؤں کے آس پاس بہنے والی ندی نالے یا دالاب کے سنگرکشن اور سمردن کے لیے انہیں ہم اپویتر نہیں ہونے دیں گے اس سنکل پر کے ساتھ جب ہم کارک کریں گے تو ہی گنگا ماتا کی اویراتا اور نرمتا بنیر رہے گی یا اتیانس مہتوپور ہے بہت جن سماج پارٹی ادھیاکش مائیواتی نے کہا کہ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد سوبے کے باشندوں کی مالی حالت اور بھی بطر ہوئی ہے بہار میں پارٹی سنگٹھن کی تیاریوں اور جنا دھار کو بڑھانے کے سلسلے میں پدادھکاریوں کے ساتھ سمیقشا بیٹھک میں مائیواتی نے کہا کہ بہار کے گریبوں دلیتوں پچھڑوں اپیکشیت ورگوں کے لوگوں کو اپنی راجنیتک شکتی بڑھا کر ستہ کی ماسٹر چاہ بھی پرابت کرنی ہوگی تب ہی ان کا اپنا وکاس وے کلیان سمبھو ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں بھاجپا کی جیت کے بعد سوبے کے حالات میں اپیکشیت سدھار نہیں آیا ہے بلکہ ستھیتی لگ بھگ پہلے جیسی ہی خراب بنی ہوئی ہے بھارتی اٹرینوں میں سفر کرنے والوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے ریلوے ٹکٹ کے لیے سٹیشن بوکنگ کاؤنٹروں کی لمبی کتاروں میں دھکا مکی نہیں کھانی پڑے گی جنتہ کو لمبی کتاروں میں لگنے والی دکت کو دور کرنے کے لیے ریلوے اور ایس بی آئی نے مل کر ایک نئی یوجنا بنائی ہے جس کے تہت لوگوں کو اب ایٹی ایم سے ہی ریلوے ٹکٹ اپلپد ہو جائے گی لوگوں کو اب ٹکٹ کے لیے ایجنٹوں کو بھی منمانہ کمیشن نہیں دینا پڑے گا اس سوویدھا کو لوگوں تک بہنچانے کے لیے ریلوے اور ایس بی آئی نے قوائد تیز کر دی ہے لوگوں کی سہولیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس یوجنا کا تانہ بانہ بنا گیا ہے ذمہ داروں کی مانے تو بہت جلد اس سوویدھا کا لاب جنتہ اٹھانا شروع کر دے گی لوگ ایس بی آئی کے ایٹی ایم سے کسی بھی سمیں جرنل ٹکٹ نکال سکیں گے فلحال ایس بی آئی اس کے لیے اپنے ایٹی ایم کو سوفٹویر کے ذریعے اپگریڈ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس سوفٹویر کی سہائتہ سے لوگ ایٹی ایم سے روپائیوں کی طرح ہی ریلوے ٹکٹ بھی پرابط کر سکیں گے امید ہے کہ جلد ہی یہ سوویدھا لوگوں کو ملنی شروع ہو جائے اُدھر تامیل لادو کے کوئیم ٹور کا ایک ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں دو نیجی بسوں کے بیچ ڈرائیور ایک دوسرے سے ریسنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئیم ٹور کے ہائیوے پر بنائے گے اس ویڈیو میں دونوں نیجی بسوں کے ڈرائیور لا پرواہی کے ساتھ بسوں کو ڈرائیو کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں ریسنگ کے لیے دونوں ڈرائیورز نے بس کو رونگ سائیڈ میں بھی چلایا اس دوران بس میں یاتری بھی موجود تھے جن کی جان کی پرواہ کیے بینا انہوں نے ایسا قدم اٹھایا اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد دونوں ڈرائیوروں کا لائسنس کینسل کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق یہ ہے ویڈیو دونوں بسوں کا پیچھا کرنے والے کسی شخص نے بنایا ہے سونی پت کے گوہانا راشتیا سڑک مارک پر تیز رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا جہاں ایک کار نے ایکو کار کو ٹکر مار دی حادثے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ لگ گئی آگ لگنے سے ایکو میں سوار دو لوگ زندہ جل گئے جبکہ چھے لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے مردکوں کی پہچان نہیں ہو پائی ہے ایکو کے ڈرائیور نے بتایا کہ گاڑی میں آٹھ لوگ سوار تھے کار میں سوار انیہ یوک شراب کے نشے میں تھے حادثے کے بعد کار چالک موقع سے فرار ہو گیا حادثے کی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے گھائلوں کو خانپور کے پی جی آئی میڈیکل کالیج میں ریفر کیا پولیس ماملے کی چانچ کر رہی ہے پردیش میں موسم کا مجاز ایک بار پھر بدل گیا ہے انچہ پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے تو لوگوں کو گرم کپڑوں کا سہارا لینا پڑا ہے کیلانگ میں برف باری سے ایک بار پھر رہتانگ پاس پر باہنوں کی آواجائی ٹھپ ہو گئی ہے انچہائی والے کئی علاقوں میں اولے بھی گرے ہیں نچلے علاقوں میں بھی تیز بارش ہوئی ہے موسم بدلنے سے پارا نیچے آ گیا ہے جس سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اوچائی والے علاقوں میں اولے بھی گرے ہیں وہیں نچلے علاقوں میں ہو رہی بارش سے گےہوں کی کٹائی میں لگے کسان پریشان ہو گئے ہیں کئی کشتروں میں بارش ہونے کی سمبھاونا ہے پہلی مائی کو میدانی علاقوں میں چھوڑ کر باقی پردیش میں بارش ہونے کیا انمار ہے اور دو اور تین مائی کو اوچائی والے کشتروں کو چھوڑ کر انیہ علاقوں میں موسم ساف رہے گا چار مائی کو میدانی کشتروں میں موسم ساف رہے گا جبکہ انیہ کشتروں میں بارش ہو سکتی ہے اس بلیٹ میں فیلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایوان نیوز نمازکار